فرنس کسی بھی ملک کی نیول فورس اس ملک کی باقی مسلح افواج کے ساتھ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے جس کی ذمہ داری جنگ کی صورت میں دشمن ممالک کے بحری جہازوں کو روک کر انہیں تباہ کرنا اور اپنے ملک کی سمندری حدود کی حفاظت کرنا ہوتی ہے اس دنیا میں کچھ ہی ایسے ممالک ہیں جن کی نیوی فورسز سمندری وارفیر کرنے کی ٹیکنالوجیز رکھنے کے ساتھ ساتھ دشمند کی حدود میں گھس کر اپنے سولجرز، ٹینکس اور فائٹر کرافٹس کو دشمند پر حملہ کرنے کے لیے پہنچا سکتے ہیں فرنس اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی کچھ ایسی ہی تاقتور ترین بحری افواج کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں فرنس مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے نمبر ایٹ اٹیلین نیوی فرنس اٹلی کی بحری فورج کی بنیاد دوسری جنگ عظیم کے بعد 1946 میں رکھی گئی اور آج کے دور میں اٹلی کی نیوی فورس نہایت طاقتور مانی جاتی ہے اس وقت اٹلی کی نیوی فورس میں ایکٹیو پرسنلز کی تعداد 31000 ہے اس نیوی فورس کے پاس ائرکرافٹ کیریئرز کی تعداد دو ہے جس میں ایک ہیوی اور دوسرا لائٹ ائرکرافٹ کیریئر ہے ان کے پاس وارشپس کی تعداد ایک ڈسٹروائی شپ کی تعداد چار فرائی گیٹس کی تعداد بارہ کورویٹس کی تعداد پانچ جبکہ سب میرینز کی ٹوٹل تعداد چھے ہے فرینس جنگ عظیم دوم سے پہلے تک اسے رائل میرین کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن بعد میں کنگڈوم آف اٹلی کے ریپبلک آف اٹلی میں بدلنے کے ساتھ ہی اسے میرین برگیڈ آف اٹلی کے نام سے جانا جانے لگا نمبر سیون ریپبلک آف کورین نیوی فرینس کورین نیوی جنوبی کوریا کی مسلح افواج کا ایک نہایت ضروری حصہ ہے اور یہ دنیا کی ساتویں سب سے بڑی بحری فوج ہے انیس سو پینتالیس میں بنائی گئی یہ بحری فوج آج اس قدر تقتور ہو چکی ہے کہ کسی بھی ملک کو بہ آسانی ٹکر دے سکتی ہے اس نیوی میں اس وقت ایکٹیف پرسنلز کی تعداد ستر ہزار ہے ائرکارفٹ کیریرز کی تعداد دو ڈیسٹروائرز کی تعداد بارہ فرائی گیرز کی تعداد اٹھارہ کورویٹس کی تعداد بارہ اور اگر سب میرینز کی بات کی جائے تو اس ملک کے پاس ٹوٹل سب میرینز کی تعداد بائیس ہے فرنس ساؤتھ کوریا نیوی نارتھ کوریا اور چائنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے اور اس میں امریکہ بھی ساؤتھ کوریا کی بھربور مدد کر رہا ہے نمبر سکس فرنچ نیوی فرنس فرانسیسی نیوی دنیا کی قدیم ترین نیوی ہے اور اسے سولہ سو چوبیس میں بنایا گیا اس نیوی نے فرانس کی سلطنت کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا اس وقت اس فوج میں ایکٹیو نیوی پرسنلز کی تعداد چھتیس ہزار ہے اس نیوی کے پاس ائرکرافٹ کیلئر کی تعداد ایک ایمفیبیس ازال شپ کی تعداد تین ڈسٹروائز کی تعداد گیارہ فرائی گیٹس کی تعداد گیارہ جبکہ ٹوٹل سب میرینز کی تعداد نو ہے فرنچ نیوی فورس نے اپنے بشمار قیمتی وارفیر کی مدد سے الائٹ فورسز کو جنگ عظیم اول اور دوم میں جیتنے میں مدد کی تھی فرنس امریکہ کے بعد فرنچ نیوی فورس جدید سے جدید ٹکنالوجی متعرف کرواتی نظر آتی ہے اور سمندر کے اندر نئی سے نئی جنگی چالوں کی مشکیں کرتی نظر آتی ہے نمبر فائب رائیل نیوی یوکے فرنس فرانس کی طرح رائیل نیوی کا شمار بھی دنیا کی قدیم ترین نیوی فورسز میں کیا جاتا ہے اس نیوی کا قیام سولویں صدی میں کیا گیا اور یہ برطانوی فوج کا ایک اہم اور سینئر حصہ ہے سترویں صدی سے لے کر بیسویں صدی تک یہ دنیا کی سب سے تقدور ترین نیوی بھی رہ چکی ہے فرنس پانچویں نمبر پر موجود اس نیوی کے پاس ایکٹیو پرسنلز کی ٹوٹل تعداد تین تیس ہزار سے زیادہ ہے اس نیویل فورس کے پاس ائرکرافٹ کیریرز کی تعداد ایک ڈسٹروائز کی تعداد چھے فرائی گیرز کی تعداد تیرہ سب میریز کی تعداد گیارہ جبکہ ایمفیبیس ایزار شپ کی تعداد چھے ہے فرنس رائیل نیوی نے بریٹش حکومت کی ساخت بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے لیکن دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے اس نیویل فورس کو بہت نقصان پہنچایا حالانکہ نیویل وارفیر ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز میں برطانیہ آج بھی دنیا کے کئی ممالک پر بھاری ہے نمبر فور جاپان میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس فرنس فورت نمبر پر جاپان کی میری ٹائم فورس ہے جو جاپان کی سیلف ڈیفنس فورس کی ایک شاہ ہے انیس سو بامن میں بنائی جانے والی اس نیوی فورس کا ایک اہم کام سمندری حدود کا کنٹرول اور ان کی حفاظت کرنا ہے جاپان کی اس نیوی فورس میں اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور ان کے ایکٹیف پرسنلز کی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ ہے اس نیوی کے پاس ہیلیکاپٹرز کیریئر کی تعداد چار ڈسٹروائز کی تعداد چالیس کارویٹس کی تعداد چھے جبکہ سب میرینز کی تعداد بیس ہے فرنس جاپان نیوی بھلے ہی چائنہ اور ریشیا سے کمزور ہے لیکن ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہ کافی ایڈوانس اور ایکٹیف ہے جو کہ نارتھ کوریا چائنہ اور ریشیاں تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے نمبر تھری پیپل لیبریشن آرمی فرنس جین کی دوسری بڑی بحری فوج اس فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود ہے انیس سو پچاس میں وجود میں آنے والی اس نیوی کی پانچ شاخیں ہیں اور اس نیوی میں بھی اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اس نیوی کے ایکٹیف پرسنلز کی تعداد دو لاکھ پچاس ہزار ہے ایکٹیف ائرکرافٹ کیریئر کی تعداد دو فرائی گیٹس کی تعداد باون ڈسٹروائز کی تعداد چھتیس کارویٹس کی تعداد پچاس پیٹرول بورس کی تعداد دو سو بیس جبکہ سب میرینز کی ٹوٹل تعداد چوہتر ہے فرنس چائنہ اپنی نیوی پر آرمی کے بعد سب سے زیادہ بجٹ سرک کرتا ہے اور اس ملک کی نیوی آئے روز اپنی ٹیکنالوجیز میں اضافہ کرتی اور اپ ڈیٹ کرتی نظر آتی ہے امریکہ اپنی نیوی کو چائنہ کے اطراف میں موجود ممالکی بندرگاہوں پر اکثر تربیت دیتا نظر آتا ہے اور اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے چائنہ اپنی نیوی فورس کو مزید ایڈوانس کر رہا ہے نمبر ٹو ریشیان نیوی فرنس ریشیان نیوی کے اعتبار سے امریکہ کے بعد اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور ملک مانا جا رہا ہے اپنی آرمی کی طرح اس کی نیوی بھی نہایت پروفیشنل اور طاقتور ہے ریشیان نیوی اپنی جدید ٹیکنالوجیز مسلح افواج میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ایک طویل جدو جہد کی ہے اس وقت اس کے ایکٹیب پرسنلز کی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار ہیں اس نیوی فورس کے پاس ائرکرافٹ کیریئر کی تعداد ایک فرائی گیٹس کی ٹوٹل تعداد تیرہ ڈیسٹروائز کی ٹوٹل تعداد سولہ کارویٹس کی تعداد اسی بیٹل شپ کروزرز کی تعداد ایک جبکہ سب میریز کی ٹوٹل تعداد باسٹھ ہے فرنس سوویٹ یونین کے ٹائم سے ہی ریشیا نیوی کے اعتبار سے کافی سٹرانگ مانا جاتا رہا ہے لیکن پروپر دھیان اور بجڈ نہ ملنے کی وجہ سے اس نیوی نے آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن کھو دی پر حالیہ کچھ سالوں میں ریشیا نے اپنی نیوی فورس کو طاقت کے اعتبار سے اس قابل بنا دیا ہے کہ اب یہ نیوی کئی طاقتور ممالک سے آگے آ کھڑی ہوئی ہے اور اب اس ملک کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ تقدور سب میریز موجود ہیں فرنس امریکن نیوی بھی امریکہ کی مسلح افواج کا ایک نہایت ضروری حصہ ہے اور یہ دنیا کی تقدور ترین نیوی مانی جاتی ہے اس وقت اس میں موجود ایکٹیو نیول فورس کی تعداد تین لاکھ ہے ائرکرافٹ کیریرز کی تعداد گیارہ ایمفیبیس وارشپ کی تعداد چونتیس بیٹل شپ کروزرز کی تعداد بائیس ڈسٹروائز کی تعداد ستر جبکہ سب میریز کی ٹوٹل تعداد بھی ستر ہے فرنس امریکہ کے پاس فرائی گیرز کی بجائے کامبیٹ شپس اور پیٹرول بورس موجود ہیں امریکہ کے پاس اپنے فیفت جنریشن کے ایکیوپمنٹس کے علاوہ ان کے پاس کئی پرانے نیول وارفیر بھی موجود ہیں امریکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور نیول فورس مانی جاتی ہے امریکہ اپنے طاقتور اور ایڈوانس فائٹر جیٹس کے ساتھ ساتھ طاقتور ائرکافٹ کیریئرز بھی رکھتا ہے اسی لیے امریکہ پر کوئی بھی ملک سمندر کے ذریعے حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو فرنس یہ تھے دنیا کے سب سے طاقتور بحری افواج رکھنے والے ممالک آپ ان ممالک کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ